موسیقی اور ہم ہر بار یہی کہتے ہیں کہ کچھ کریں نہ کریں یاد رکھیں کہ دن بہت قریب رہ گئے ہیں ووٹ ضرور دیجئے گا کیونکہ ووٹ قومی فریض ہے آج ہمارے ساتھ ایک دوبارہ سے استفاقاً تیریک لبے کے ہی امیدوار ہیں گلشن کے گلشن ٹاؤن کے یوسی سیون کے جن کا نام ہے سید محمد فہد اسلام علیکم سر سر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو گلشن بہت بڑا ٹاؤن ہے اور آپ کی جو یوسی ہے اس میں ایریے کون کون سے آتے ہیں ہماری یوسی میں ڈالمیا یوسی سیون میں ڈالمیا ہے شانتی نگر ہے نیشنل سیمیٹ سوسائٹی ہے اور پیچھے کی طرف چلے آئیں تو کچھے پاڑا ہے اور یہ سارے علاقے ہیں اچھا اور پینل میں آپ کے کون کون ہے سارے یعنی جو مولوی ٹائپ کی لوگ ہیں ارس کروں کیونکہ جب میں نے وہاں پہ ہم نے جب پینل بنایا تو ہم نے وہاں کی جو قدیم آبادی ہیں جو لوگ بلکت ہی سمجھ لیں کہ محروم ہیں جن کو ان کے حقوق نہیں دیئے گئے ان کی گلیوں میں جانے کا راستہ بھی نہیں چھوڑا گیا اور سیوریج اور پانی کے بڑے مسائل انہی قدیم آبادیوں کے برادریوں کے ہم نے لوگوں کو لیا ہے اور وہ الحمدلہ ہمارے پینل میں ہیں اچھا اور ایک اور علاق بلکت تھوڑا سا سوال کروں گا میں اس میں ایک چیز ایٹ کر دوں جیسے میں نے جن ایلیس کا نام لیا ڈالیویاں میں اب وہاں شیخ برادری رہتی ہے شیخ پڑا ہے تو وہاں سے ہم نے ایک شیخ حنیر شیخ وارڈ 3 کے ہمارے کانسلر ہیں وائس چیرمن گلشن بلک 10 اے سے نیشنل سیمٹ سوائیٹی کے رہائش ہی ہیں محمود حسین نامن کا تو وہ ہیں اور نیشنل سیمٹ سے آپ تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو یہ کچھی پڑا لگتا ہے وہاں خلیفہ برادری ہے اچھا اتنی ساری سیاسی پارٹی کارنسی میں ہیں آپ نے تیری کے لبے کی کو کیوں پسند کیا کہ نہیں مجھے انہی کے ساتھ ہی رہنا ہے اور انہی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے کیونکہ تو محلے کے الیکشن ہے اتنے زیادہ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ کس تیری سے تعلق رکھتا ہے اس الیکشن میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارا جو امیدوار ہے وہ کتنا اچھا ہے ہمارا کتنا کام آسکتا ہے تو کیم کیم بھی تھی آپ کے پاس آپ کے پاس پیٹی آئی بھی تھی آپ کے رئے کے اندر پس پارٹی بھی تھی پھر بھی آپ نے تیری کے لبے کیوں آپ نے دیکھیں اس کا آسان سا جو سولوشن بھی ہے اگر وہ پارٹیاں ہمارے مسائل حل کر دیتی ہیں تو ہم اس پارٹی کا پارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان پارٹیوں نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے ٹھیک ہے نا آفیا صدیقی کو انہوں نے ہینڈ آور کیا انہی پارٹیوں نے اور جو اگر وہ مسائل حل کر دیتے اور جس بنیاد پہ یہ ملک قائم کیا کیا تھا ہمارے بزرگوں نے قائم کیا اگر وہ اس پہ چلتے تو آج ہم ان کے پارٹ ہوتے ہیں اچھا ہر تحریک ایک منشور ہوتا ہے مگر وہ ہوتا ہے نیشنل منشور یعنی کہ پورے پاکستان کا آپ یوسی کی سطح پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں یوسی کے سطح پہ کوئی منشور ہے آپ کا کیا آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیا آپ نے سوچا ہوا ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں جو ہماری پارٹی کا منشور ہے نا وہ منشور ہی ایسا ہے کہ وہ نیشنل سطح پہ بھی ہے اور وہ یوسی کی سطح پہ بھی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یوسی کی سطح کے اوپر منشور الگ ہو اور ملکی سطح پہ الگ ہو تو ہمارا جو منشور ہے وہ ہے اسلام پاکستان اور عوام اسلام کے ساتھ بھی یہاں پہ جو معاملات ہوئے دنیا کے سامنے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہم لڑوں نے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں اور عوام تو بیچاری بلکل ہی پسکے رہ گئی لیکن اگر آپ اس سوال کو تھوڑا سے یوں کرتے کہ آپ کی سٹریٹیجیز کیا ہوں گی آپ نے کیا سوچا ہے کام کیا کرنے تو وہ پھر میں آپ کو ایک اچھا اس کا نہیں وہ بلکل آپ درست فرما رہے ہیں مسئلہ یہ کہ ہماری عوام جو ہیں ماشاء اللہ سے اتنی بھولی ہے کہ ان کو یہ نہیں والوں کے ایم پی ایم این اے کے کام کیا ہے جب تو ان کا نام ہوتا ہے قانون سازی کرنا آپ کے گٹر نہیں بنوانا ہے آپ کے روڈ بنوانا ایم پی ایم این اے کا کام نہیں ہوتا مگر ہم ایم پی اے ایم این اے ایم اے سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے آگے سڑک بنوائے یہ آپ کے کام ہوں گی جب آپ سیلیکٹ ہوں گی اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا اچھا ایک اور سوال ہے آپ کے جو گلشن ہے وہ میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے کیونکہ کراچی کا رینے والوں کراچی کی گلی گلی سے میں میں گیم آؤں اور ان کو میں دیکھا بھی ہے کہ کہاں کہاں کیا پرابلم ہے کیونکہ میڈیا سے میرا تعلق بھی ہے بہت زیادہ ایشوز ہیں آپ نگوشن میں کونسا ایس ایشو ہے جس پہ آپ پہلے کام کریں گے وہاں کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ ترجیہات کے اندر شامل سب سے پہلے تو صفائی ہم اپنے دفاتر میں بیٹھتے ہیں وہاں ہمیں پی آن کو یا جو صفائی والا ہم نے رکھے میں ایک سسٹم بنا کے دیا ہوئے کہ بھئی ہم آتے ہیں تو ڈیسوین میں بھی وہاں پہ شاپر ہے پوپر سانیٹائزیشن کا منتلی ٹائم پیریڈ ہے وہ ہوتی ہے کامورز ہوں واش روم ہوں وزو خانہ ہماری نماز جائے نماز ہے ہماری جو جو گزنگی فرش وغیرہ ہیں وہ سارے فلور وغیرہ وہاں وغیرہ پروپر لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے آفس میں یہ کہنا پڑے کہ بھئی آج صفائی کیوں نہیں ہوئی یہ کہاں غائب ہیں ایک سسٹم ہے ہم نے گلشن کو بھی ایک سسٹم دینا ہے جو ہمارا یوسی سیوین ہم اس میں ایک سسٹم ایک موڈل ٹاؤن بنا کے دکھیں گے اس میں صفائی کا پروہ پروپر نظام کریں گے سانیٹائزیشن مچھروں کا اسپری کچھرہ پروپر اٹھنا گلیوں کے اندر جھاڑو لگنا چھونا ڈلنا سانیٹائز ہونا یہ پروپر کام ہوگا اسی طرح سے پانی پانی بنیادی حقوق میں صفائی کے ساتھ پانی ہمیں نہیں دیا جا رہا پانی بہت ہے گلشن میں ہائیڈرینٹس ہیں وہاں پہ بکر ہے پانی لیکن اگر آپ یہاں پہ آئیں ہمارے پاس ریزروائز ختم ہو چکے ہیں ایک پرانی ٹینکی تھی اس کی چھت گر گئی گاڑی کے اوپر تیس چالیس لاکھ کی بندگی گاڑی اضائے ہو گئی تو یہ حال ہے اب جو چالیس سال پچاس سال پہلے ٹینک بنا ہے کیا آج وہ اس آبادی کو پانی پہنچا سکتا ہے ہرگز نہیں پہنچا سکتا ہمیں ریزروائز بڑھانے ہمیں منصف اور ایماندہ لوگ لے کے آنے جو مینٹینس وغیرگی جو کلیکشنز بھی ہوتی ہیں تو پھر بندے کو پانی بھی دیا جانا چاہیے اور بل بھی ہم بھروائیں گے ایسا نہیں کہ ہم صرف پانی پہنچائیں گے اور لوگ بل نہ بھریں ایسا بھی سسٹم نہیں ہم اور اس میں ایک چیز آخری میں آپ کو انکلوڈ کر دوں انفرسٹرکچر میڈیکل اور آپ کی ایجوکیشن یہ ہماری بنیادی ہے اس میں ہمیں سہولیات دیکھنی ہے جن گورنمنٹ سکولز پہ قبضے ہو رہے ہیں ہم نے ان کو رکوایا ہے ہم ان کی منٹینس بھی دیکھیں گے اس کو پروپر کریں گے گورنمنٹ سکولز کو بھی ہم موڈل سکولز کا درجہ دیں گے اگر ہمیں اپنی طرف سے بھی تعاون کرنا پڑا ہم کریں گے کیونکہ ہم اس چیز کے اوپر لائن ہی کرتے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو کریں گے یہ کام ہم ویسے بھی کر رہے ہیں وہاں پہ علاقے میں تو انشاءاللہ گورنمنٹ سکولز کے لئے ہم نے آواز اٹھوا ہی ماندک سکول پہ قبضہ ہو رہا تھا ہم جا کے کھڑے ہو میں خود کھڑا ہوں وہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ اور ہم نے اس کو رکوایا ہے قبضے کو ایک اور گورنمنٹ سکول ہے اس کی چھت گر رہی تھی ہم نے اس کے پر بھی اتجاج کیا وہاں کی جو لوگل پارٹیز ہیں ہم نے ان کو کہا ویڈیوز بنا کے لائف چلائیں کہ اگر یہ چھت بچوں پہ یا بچیوں پہ گری اس کے ذمہ دار آپ ہیں ایف آئی آر ہم کٹوائیں گے آپ کے خلاف والحمدلہ اس کی چھت بنی تو اور بھی اس میں ڈیفرنٹ کام ہیں جو ہم نے نوٹ کیے ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ کرنے ہیں اچھا آپ کا جو ہلکہ ہے جہاں سے آپ الیکشن لڑنے ہیں جی جی وہاں پر لازمی اور مسلکی لوگ بھی ہیں ہم ہم گے وہاں پر کرسٹین بھی ہوں گے اور دیوبندی بھی ہوں گے کیونکہ آپ کے مذہبی جماد ہے ایک رجحان ہے کہ خاص مسلک کے لوگ اس کے اندر ہیں اور وہی لوگ ان کو ورد دے سکتے ہیں ان سے آپ کا میل جھول کیسا ہے اور آپ کے جو محلے والوں ہیں جو یہاں سیاسی لوگ ہیں جی 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 اسے کوئل لوگ ہوتے ہیں بظاہر تو وہ نہیں ہوتے سیاسی تنظیم ہیں مگر ان کو سپوٹر بھی ہوتے ہیں وہ کیسا ہے لوگوں سے میں جھول کیا ساکھا ہوں دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں میں خود ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں اور مجھے کراچی میں الحمدللہ ایک بڑے ادارے نے ایوارڈ بھی دی ہے میری سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر کام کے اوپر جو میری ٹیم ہے دیلیویر کراچی فورم اس کو ایوارڈ ہم ایوارڈ یافتا ہیں کراچی کی سطح پر جہاں سلانی جیڈی سی اور دوسرے اداروں کو دی ہمیں بھی دیا گیا تو ہم نے جب لاکڈ آن لگا نا تو ہم نے ہم نکلے کے ہمارے علاقے میں خود کچھی عبادی میں پلا بڑھا ہوں ٹھیک ہے وہیں سے ایڈوکیشن ہو گیا ساری چیزیں حاصل کر کے اور والد کیونکہ پڑے لکھے تھے تو اس ویے سے مجھے تو سولیات مجسر آ گئی لیکن جو میرے ڈیفرنٹ ایریے کے لوگ تھے وہ بڑے کرائسز میں تھے تو ہمارے والد صاحب کی بھی وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں اسکول انہوں نے قائم کیا اس زمانے میں انگلیش میڈیم اسکول ڈبل ایم اے اور پی ایش ڈی میتھمیٹکس اور اس طرح کے لوگ جو وہاں پہ ٹیچرز تھے جو کچھی عبادی میں ڈالمیا میں آ کے پڑھاتے تھے تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ ساری چیزیں والد صاحب سے لیا اور جب لاکڈ آن لگا تو ہم بڑے پریشان تھے خواتین ہمیں آ کے کیا کہہ رہی تھیں وہ کہہ رہی تھیں ہم فانسیاں لگا لیں گے ہم خودکشی کریں گے اگر ہمارے پر راشن نہیں ہوگا ہم کہیں نہیں جا سکتے کرایاں نہیں بھر رہے تو میں ہماری ٹیم کو میں نے ان سے کہا ریکویسٹ کی کہ آپ سب پروفیشنلز جنہ جمع ہو جائیں اور ہمیں کام کرنا ہے ہم نے پندرہ ہزار راشن الحمدللہ کراچی کی سطح پر دی ہیں اس کے اندر ہم نے ہمارا جو ڈائلمیا کا مہگوار پاڑا ہے جس میں ہندو کمیونٹی ہے اس کو ہم نے پریاریوٹی پر رکھا اسی طریقے سے ملیر کے اندر کرسٹرین کمیونٹی ہے میں خود گیا ہوں وہاں سے اور میرا نمبر ایک چینل پر چلا تھا ہماری ٹیم انٹرویو چل رہا تھا تو میرا ایک نمبر چلا تھا تو پورے کراچی سے جہاں سے ریکویسٹ ہیں میری آپ کیا فوٹیجز ہوں گی میں اپنے بائیک کے اوپر راشن باقیاتہ لوڈ کر کے سپلائیگ لے جاتا تھا اور سب چیزیں الحمدلہ ہمارے جب میمبر سے ان کے طرف سے کوپریشن تھا پیٹرول ہمارا تھا تو یہ ہمارے اندر یہ ڈیفرنشیٹ نہیں ہے پھر بنوریا ٹاؤن کے ہمارے ایک دوست ہیں دوست نہیں کہہ سکتے یہ کہہیں کہ بنوریا ٹاؤن کی یہاں گلشن کی کوئی ایک ویل فیر بنی ہوئے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا یار آپ کا کام بڑا اچھا لگا اور ڈالی میں کے اندر ہماری کچھ لوگ ہیں اور بیوائے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے پچاس یا ساٹھ تھے غالباً تو ان کو راشن دینا میں نے کہا میرے علاقے میں آنے کی زود نہیں ہے وہ میری بہنیں میری ماں ہیں تو الحمدلہ وہ پوری لسٹ لی اور ہم نے اس کو بھی فل اپ کیا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ہاں دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہم اس چیز کو جب ہم سوشل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں یا ان کے بنیادی حقوق کی طرف جا رہے ہیں نا تو کوئی بھی دین اسلام یہ کہتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے دین اسلام یہ تو نہیں کہتا نا حضرت عمر فاروق رہی طرحانوں کا تو وہ سب بڑے مشہور کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ کوئی نیر فراد پر کتا بھی مر جائے تو عمر فاروق تو جب عمر فاروق کے چاہنے والے ہیں تو پھر وہ کیسے عدل و انصاف لے کہیں گے ماشاءاللہ اچھا سر آپ کی باتیں بہت اچھی لگی ہو اور سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے اتنا یعنی کہ آپ نہیں بھی تھے حکومت میں آپ پاور میں تو بھی پاور میں ماشاءاللہ اچھا ایک ڈر ہوتا ہے کہ تیری کے لبے گھے تو ہاتھ میں ڈنڈا ہے تیری کے لبے گھے تو ملڈا رزم ہے تلوار ہیں ہاں تلوار ہیں صحیح آپ نے سوری سر تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عورتے جو ہے کیا وہ آپ کے جتنے کے بعد برقوں میں آ جائیں گی جو میرے جیسے لڑکے ہیں وہ داری رکھنا شروع کر دیں گے خوف کے ہمارے کیا ہے کیا آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہوں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار بنایا ٹھیک ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب پڑھتے ہیں ان کی صحت کو بھی پڑھتے ہیں ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں ان کا ایک کردار ہے انہوں دیکھیں دین آئے اپنے اوپر نفاظ کے لئے ہر بندگی نے آپ جہاں جہاں پہ جو شریعت کا لاؤ ہے اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو تو قانون شریعت آپ پہ لاغو ہوتا ہے مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں زنا ہے دنیا جانتی ہے وہی گناہ ہے اور آج پورا پاکستان پریشان ہے آج ہمارے بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور حویث کا نشانہ بنا کے بدردی سے قتل کر دیا جاتا ہے کون لے گا اس کا مجھے بتائیں نا آپ کوئی ہے اس کا اگر آج آپ کے اسم معاشرے میں اسلام نافذ ہوتا تو آپ کو کسی کو سمجھانی نہیں پڑتا کہ گناہ ہے زنا جو ہے نا اور رہ گئی بعض قرآن میں بھی یہ جو آیت ہے اس کا میں مفہوم جو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم دشمن کے لئے مومن جو ہے دشمنوں کے لئے تلوار اور آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے بھائی بھائی ہیں تو ہم ابھی رہتے ہیں ابھی بھی تو ہمیں لوگ دین اسلام کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں تو کیا آپ نے ہمارے ہو جائیں کہ بھائی یہ جو ہے بلکل یہاں آپ جیسے لوگ ہیں اور کوئی کسی کو زبردستی نہیں ہے چاہے وہ داڑی رکھے نہیں رکھے کیا خیال ہے سر یہی ہے اچھا ایک اور اچھا میری جو طبیعت ہے بلکل نحساس ہے اس وجہ سے کیوں بارش ہو چاہے جیسے بھی موسم ہوں ہم میں ہاں شوڑیوں میں لازمی آتا ہوں اور میں نے آپ سے پہلے جو تیری کے لبک کے جو تھے ہمارے بھائیاں بیٹھے ہوئے تھے اپنا امیدوار تو اسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی مشکل دور کے اندر جو ابھی ہم کسی اگر چیئرمنٹ کو بلا رہے ہیں تو وہ یہ بولا ہے یار کہ میں تبہ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آرہا میں پوری رات کا جاگہ وہاں اور یہ کہ کوئی بولا میں پٹھا ہے ہم نہیں ہے کوئی بولا خراب نہیں ہے تو ان سے بھی میں یہ بولا تھا یار ہم میڈیا والے بھی تو ہیں بازائے لوگ ہمیں پیٹ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا کہ دیتے ہیں مگر وہ واقعین جانے آپ کے مگر وہاں بڑھے ہیں اور آپ اپنے گھر میں سو رہے ہیں کہ یار ہمیں ٹھیک نہیں ہیں اور میری کہیں میٹنگ چل رہی ہے اور کہیں میٹنگ چل رہی ہے اور مجھے سب پتہ ہے میں میڈیا سے ہوں کہ کس کی کہاں کا میٹنگ چل رہی ہے کسی کے پاس اگر بولے کے لیے الفاظ نہیں ہے تو اس میں میڈیا والوں کا یا میرا جو ہے اس میں کوئی اس میں کوئی خطاکار نہیں ہوں میں اچھا اگلی سوال کی طرف آتا ہوں جو بہت اہم سوال ہے آپ کے لیے آپ کی مذہبی جماعت ہے اور مذہبی جماعت میں زیادہ تھپا لگا ہوتا ہے کہ چندے والی جماعت ہے کیا تحریک لبیک کی جو جماعت ہے اس نے آپ کو انتخابات لڑنے کے لیے کچھ پیمنٹ دی ہے کچھ پیسو کا تخاظہ کیا ہے یا اپنی طرف سے کر رہے ہیں نہیں میں ارس کروں دیکھیں تحریک لبیک پاکستان مجھے میں کیونکہ ایک سوشل ایکٹیوست ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی سرگرم رہنما ہوں یا رکون ہوں یا کارکون ہوں آپ یہ نہیں کہ سکتے لیکن میں خود اپنی میں ڈیلیور کراچی فورم سے ایک سوشل ایکٹیویٹیز کرتا رہا ہوں پچھلے چار پائیں سال سے اور ابھی میرا وہ کام الحمدلہ چر رہا ہے مجھ سے میں نے جب الیکشن لڑنے کا میرے پر ایک پریشر تھا کہ آپ کھڑے ہوں علاقے کی طرف سے نا کیونکہ وہاں پہ مافیاز وغیرہ اور دوسرے لوگ کھڑے ہوتے رہے ہیں تو مجھ سے جب وہ یہ کہا لوگوں نے کہ آپ الیکشن لڑے ہیں اور ہم لڑنا چاہتے ہیں مگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے ہو پر پھر وہی مافیا کا کوئی بندہ ہو تو میں نے ان بچوں کو یہ برادریوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان برادریوں کو جب میں نے ان کے کانسلس کو کھڑا کیا تو پھر ہمیں چیئرمن کی تلاش کا ٹائم آیا ہے پھر ہمیں پارٹی سیلیکشن کی وقت آئی تو میں نے کیونکہ آپ جانتے ہیں مجھ سے اچھے میں کیا بتا ہوں آپ کو دوسری پارٹیوں میں میں نانمی لیتا لیکن کوئی اسی لاکھ لے رہا ہے ٹکٹ دینے کے لئے کوئی کچھ کر رہا ہے الحمدللہ تاریخ لبک میں میں نے فارم بھرا اور میرے ساتھ چار پانچ اور بھی لوگوں نے فارم بھرے ہیں انہوں نے پرفارمنس بنیاد پر مجھے سیلیکٹ کیا پیور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ میرٹ کے اوپر اور ایک روپیہ انہوں نے ہم سے تلبنی کیا اچھا ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں الیکشن لڑنے کے لئے آپ یہ کہیں گے تو انہوں نے کہا بھئی دیکھیں ہم آپ کو ساری چیزیں بتا سکتے ہیں مرٹیریل ہم بتا سکتے ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا لیکن آپ کو جو فارم بھی خود جمع کرانا ہے اپنے پیسے سے خریدنا ہے فوٹو کاپی بھی خود کرانی ہے بینر بھی اپنے خود چھپوانے ہیں پینفلیکس بھی خود چھپوانے ہیں اور اس وقت آپ میرے علاقے میں جائیں آپ کو ٹوٹل اتنا بڑا یو سی سیمن میں آپ کو اتار رہا ہوں اس کے اندر میرا ایک بینر نظر نہیں آئے گا اور پینفلیکس بھی نا آپ کو ڈھونڈا پڑے گا کہیں کوئی شادر و نادر اور جو جھنڈے لگے تھے وہ بھی الحمدللہ دوسری پارٹیاں اتار رہی ہیں پتہ نہیں کون پہ لیکن اس کے باؤجب بھی ہم مطمئن ہیں کیونکہ ہمارا کوئی کردار ایسا نہیں رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر یقین کریں کہ اسی وجہ سے یہ پروگرام وینس ایس ڈی نے رکھا ہے آپ جیسے لوگ آئیں اور سب کو بتائیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں آپ ووٹ دیں گھر پہ نہیں بیٹھیں مایوس نہ ہوں اچھے لوگ ہیں اچھا سر ایک سوال جو اس پروگرام کا سب سے اہم سوال ہے آپ کو آپ کے ووٹر ووٹ دے دیتے ہیں آپ جی جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے کہ ہماری گلی کے اندر سیوریج کا یہ نظام خراب ہے ہمارے بچوں کے لیے پارک نہیں ہیں اور اس کے بعد آپ ان سے یہ بولتے ہیں ہمارے پاس پاور نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے حقوق نہیں دیئے ہمیں ہمیں پاور نہیں دیئے ظاہرہ بات ہے کہ جب ہمیں فٹ دیں گے تو ہم کام کریں گے تو وہی پرانے والوں کی طرح رونا لگا رہے گا یا خود کچھ حکمت عملی کوئی بنائی ہوئی آپ نے دیکھیں ہم نے جو میں نے ارز کی نا آپ سے ہم نے ایک پروفیشنلز نے ایک ٹیم بنائی ہے ڈیلیوئر کراچی فورم کے نام سے اور ہم نے اس میں یہ نظریہ دیا ہے نظریہ کیا ہے کہ بھائی میری گلی کا ایشو ہے نا مثال ایک پانی کا وال خراب ہے تو وہ وال کے لیے میں اگر وہاں چکر کاٹوں گا سرکار ادارے میں پہلے میں وہاں درخواست دوں گا وہاں چکر کاٹوں گا ایک سے دو تین تین چار فال اپس کروں گا اگر میرا مستحل نہیں ہوتا تو میں بیٹھا نہیں رہوں گا میں کسی آسرے میں میں عوام ہوں پاکستان مجھ سے یہ شہر مجھ سے یہ علاقہ مجھ سے اور میں ہی اس کا مالک ہوں اس کا مالک کوئی سیاستدان یا کوئی فلانا ڈھمکانہ نہیں ہے اگر کوئی ادارہ نہیں کرے گا تو یہ میری کمزوری ہے عوام کی کمزوری ہے میں اپنا پیسہ اور اپنی گلی والوں کا پیسہ لگاؤں گا اور اس کو وال کو نکلوا کے نیا وال لگاؤں گا اگر اس کی منٹینس ہو نہیں ہے ریپیرنگ ہو دی ہے تو خود کراؤں گا اور ہم یہی کر رہے ہیں ڈالیمیاں میں جو ہم کر رہے ہیں وہاں پہ چائے راشن کا معاملہ تھا ہم نے اپنے پیسوں سے راشن دیا گورنمنٹ کے راشن راتوں کو آتے تھے دو تین بجے یہ جو پارٹیاں یہاں پہ ہیں ان کے دو بجے تین بجے میں نے خود دیکھا ہے بورے بھر کے اور جو سیاسی کارگنان ہیں ان کے گھر اتر رہے تھے لیکن الحمدللہ میرے گیٹ پہ ایک مجمع جمع غفیر آیا میرے پاس جب راشن نہیں تھا جب جمع غفیر آیا تو میں نے دکانداروں کو پندرہ پندرہ ہزار روپے کی پیمنٹ کر دی میں نے کہا کوئی ایک بندہ مستری مزدور چونکہ وہ علاقہ ہمیں زیادہ مستری مزدور ہے میں نے کہا کوئی ایک بھکا نہیں سوئے آپ کچھ نہیں ہیں آپ ان کو پانچ پانچ دس کلو آٹا دے دو دس کلو ختم ہو جائے پانچ پانچ کلو دکانداروں کو میں نے کیش پیمنٹ آٹ کیا ہم نے اس طرح لوگوں کا ہنڈل کیا اور لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ہیں خود گلی کی صفائی تیس سال صفائی نہیں ہوئی آج وہاں پہ لوگ جائے نا خود صفائیاں کروا رہے ہیں کیسے کروا رہے ہیں ہم نے سالیڈ ویسٹ کی جو احب ہے وہ ہر بچے کو سکھا دی سمجھا دی بھئی اس طرح سے جاؤ تصویر کھینجو یہ کمپلین کرو تیس تھی سال چالی چالی سال آتے نہیں تھے جب ایک دم دو سو کمپلینیں گئیں تو پریشان ہوگا ان کے جو ان کے سالیڈ ویسٹ سالوں نے پھر ان میں رابطہ کیا ہم نے ان کو وزٹ کرایا بولا بھئی یہ کون اٹھائے گا کچھرا میں آج اٹھاؤں گا کل اٹھاؤں گا لیکن دیپارٹمنٹ تو آپ ہیں یا آپ اٹھانے آئے یا ہم گمبلین کریں گے تو اب ہر ہفتے میں ان سے تیہ ہو گیا ان گلیوں کی صفائی پروپر ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا صاحب اس وقت آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پورا شہر دیکھ رہا ہے آپ کے یوسی والے دیکھ رہے ہوں گے کوئی میسیج اپنے مخالفین کے لیے اور اپنے ووٹر کے لیے اگر دینا چاہے تو دیکھیں نوجوان سمجھ چکے ہیں آپ جتنا بھی روکنا چاہیں آپ کسی طریقہ جھنڈا اتار دیں آپ ہمارے ووٹ کھا جائیں کچھ بھی کر لیں آپ کرسی تو لے جائیں گے لیکن ہمارا حق ہم آپ کو کھانے نہیں دیں گے اب ہم نے ٹھان لی ہے انشاءاللہ ہم نے اپنے علاقے کو خود بنانا ہے ہم لیز بھی لے کر رہیں گے اٹھارا علاقے یوسی سیون کے آج بھی لیز نہیں ہے آج بھی مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہے جبکہ یہ ڈالمیاں پاکستان بننے سے پہلے کی آبادی ہے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے پچھتہ سال گزر چکے ہیں میرے والد کی قبر وہاں ہیں میرے دادا کی قبر وہاں ہیں میں اپنی قبر بندے سے پہلے اس علاقے کو لیز کروں گا اور وہاں کے مسئلے مسائل حل کروں گا ماشاءاللہ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سر وینس ایش ڈی وائد ایسا چینل پاکستان کے سو سے زیادہ چینل ہے مگر وائد وینس ایش ڈی ہے جو بلدیاتی نمائندے کو یہاں پر بیٹھاتا ہے چیئرمن کو اور ان کی بات پچھاتا ہے اور کوئی چینل آپ کو نظر نہیں آئے گا ویلس ایش ڈی کے لیے کوئی دو جملے آپ کہیں گے میں مجھے بڑا اچھا لگا پہلے تو میں دیکھ رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں بغیر جان پیچھان کے ایک دم سے کسی نے رابطہ کیا اور بینگ آ سینئر سوفٹر انجنئر یا ایک سمجھ لے عام شہری کے پڑھے لکھے شہری کے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات کو جو آگے پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گوں کہ آپ کے چینل کو ترقی ملے کیونکہ دیکھیں میں خود جو ہے نا مافیا سے بڑا ہماری عوام جو نوجوان طبقہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ ستایا ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا بھی ایک مافیا ہے کلیکٹرک بھی ایک مافیا ہے اور بہت ساری مافیاز ہیں قبضہ گروف بھی ہیں لیکن پہلی دفعہ مجھے لگا کہ واقعی میں کیونکہ آپ نے خود ٹریس کیا مجھے مجھ تک پہنچے میرے کام کو دیکھا آپ نے کسی طریقے سے ہماری سوشل ایکٹیوٹیز کو دیکھا پھر آپ نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور ہم نے تو بالکل آپ کے سامنے کیونکہ ہم کرپٹ آدمی نہیں ہیں بیداغ ہیں بعمل ہیں با کردار ہیں اور جیسے آپ کی طبیعت خراب ہے ابھی یہ بارشوں میں جو ہے تین چار دن لگاتار ہم مساجد کو ڈوبنے سے بچاتے رہے ہیں گلیاں صاف کرتے رہے لوگوں کے گھر بچاتے رہے لگے رہے بارش کے اندر بھی کچھ رہے اٹھاتے رہے میں تو سوشل ایکٹیویسٹ ہوں میری تو سالانہ یہ ڈوٹیاں ہیں ہم تو فی سب اللہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں چوویس کے بعد دکھو گے لوگوں کا یقین نہیں آتا کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں بھائی جو پورے سال دکھتے ہیں اب انہیں پرانی تصویریں فیس بک سے اٹھا کے دکھانی بڑھ رہے ہیں دوہ دار اکیس کی کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ لگے رہے ہیں لوگوں کی بات میں نہ ہیں آپ کو کوئی مافیا بولے کچھ بھی بولے آپ کی نیت صحیح ہے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ایک عام آدمی کی ایسیت سے تو مجھے نظرہ آ رہا ہے آپ کا کام اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ انشاءاللہ بہت اچھے بہت شکریہ محمد فہد صاحب آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے اور اپنا موقف دیا جی ناظرین جیسا ہمارا وعدہ ہے وینس کا کہ بلدیاتی الیکشن تک ہم ایک نئے امیدوار اپنے پاس اپنے اسٹوڈیو پر بلائیں گے اور ان کا موقف آپ تک پہنچائیں گے امید ہے کہ آپ کو ہمارے بغرام اچھے لگ رہے ہوں گے سفراز علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ